پیارے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ ایسے خواب بتانے والے ہیں جن کو اگر آپ کبھی دیکھ لیتے ہو تو آپ پھوراں سمجھ جائیں کہ یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشکبری ہے کیونکہ یہ پانچ خواب ایسے ہیں جو جس انسان کو بھی دکھائی دیتے ہیں تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس کے امیر ہونے کی ایک نسانی ہے یعنی کہ جس کو بھی یہ پانچ خواب دکھائی دیتے ہیں تو اس کو فوراں سمجھ جانا چاہیے کہ وہ ایک امیر انسان بننے والا ہے یاد رکھیں کہ جو بھی انسان امیر ہوتا ہے دولت مند ہوتا ہے تو اس کو امیر ہونے سے پہلے ان پانچ خوابوں میں سے کوئی ایک خواب ضرور آتا ہے اور اس کے بعد وہ انسان امیر بن جاتا ہے کیونکہ یہ پانچ خواب اسی سخص کو آتی ہیں جو اللہ کے قریب ہو چکا ہوتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اسی وجہ سے اللہ پھر ایسے انسان کو دولت اور عجت سے نوازتا ہے اس لیے دوستو آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ان پانچ خوابوں کے بارے میں اچھی طرح سے جان لیں اور سمجھ لیں اور اگر پھر آپ کو کبھی یہ پانچ خواب دکھائی دیں تو آپ پھورا سمجھ جائیں کہ آپ کے رزق اور کاروبار میں خوب برکت ہونے والی ہے کیونکہ ان خوابوں کی تعبیر ہی ایسی ہے تو دوستو آپ سب سے گزاری سے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کےول اپنے تک ہی نہ رکھیں ہو سکے تو اسے اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائیں اور وہ بھی ان خوابوں کے بارے میں جان لیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو آپ کو خوابوں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں جن کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں یاد رکھیں خواب ہر انسان کے سچے نہیں ہوتے ہیں یعنی کہ خواب ہر انسان کے پورے نہیں ہوتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ پانچ خواب کسی چور لوٹے رے دھو کے بعد انسان کو دکھائی دیں تو کیا وہ بھی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے کیا وہ بھی امیر انسان بننے والا ہوتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ایسے انسانوں کے خواب کبھی پورے نہیں ہوتے ہیں جن کی نیت میں خوٹ ہوتی ہے یعنی کہ جو انسان بورے ہوتے ہیں خواب انہی لوگوں کے پورے ہوتے ہیں جو نیک اور پرہیزگار ہوتے ہیں یعنی کہ جن کی نیت اچھی ہوتی ہے تو چلیے دوستو اب آپ کو وہ پانچ خواب بتاتی ہیں جن کو دیکھنے کے بعد انسان دولت مند انسان بن جاتا ہے یعنی کہ جن کو یہ پانچ خواب دکھائی دے دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بہت ہی زلد ایک امیر انسان بننے والا ہوتا ہے دوستو سب سے پہلا خواب تو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یعنی کہ اگر کوئی انسان اپنے خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کسی جگہ پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یعنی کہ وہ قرآن پاک کو پڑھ رہا ہے تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو چکا ہے اللہ اس سے راجی ہو چکا ہے کیونکہ یہاں اتنا زیادہ اچھا خواب ہے جو ہر کسی کو نہیں آتا ہے یہاں اسی سخس کو آتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اس خواب کی تعبیر بھی یہ ہے کہ جو سخس خواب میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا خود کو دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ایسے سخس سے کوئی نیکی کا کام لینے والا ہے یعنی کہ اگر کسی نورمل انسان کو اس طرح کا خواب دیکھ جاتا ہے اگر وہ خواب میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا خود کو دیکھ لیتا ہے تو سمجھ لو کہ ایسے بندے سے اللہ بہت خوش ہے اور اللہ ایسے بندے سے کوئی نیک کام لینے والا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عجت سے نوازنے والا ہے اللہ ایسے بندے کو بہت ساری دولت سے نوازنے والا ہے اللہ ایسے انسان کے رزق اور کاروبار میں خوب برکت کرنے والا ہے اور یہیں بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نیکی کا کام اسی بندے سے لیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اسی وجہ سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس انسان سے بلائی کا ارادہ رکھتا ہے اسی کو دین کی سمجھ دیتا ہے اور اسے بندے کو ہی اپنے قریب کرتا ہے دوستو اگر کسی کو ایسا خواب دکھائی دے کہ وہ کسی ہرے پیڑ سے یعنی ہرے درخت سے پتے توڑ رہا ہے مطلب کہ وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کسی ہرے پیڑ کے نیچے کھڑا ہوا ہے اور وہاں پر کھڑا کھڑا اس ہرے درخت کے پتے توڑ رہا ہے اگر آپ کو کبھی ایسا خواب آ جائی تو آپ پھوراں سمجھ جائیں کہ آپ بہتی زلد ایک امیر انسان بننے والے ہیں آپ کے رزق اور کاروبار میں خوب برکت ہونے والی ہے یاد رکھیں کہ یہاں خواب بھی اتنا زیادہ اچھا ہے کہ یہاں خواب ہر کسی کو نہیں آتا ہے یہاں خواب صرف اسی سخص کو آتا ہے جو اللہ کے بہت قریب ہو چکا ہوتا ہے یعنی کہ جس انسان سے اللہ راضی ہوتا ہے یہاں خواب صرف اسی کو آتا ہے کیونکہ اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ جس انسان کو ایسا خواب دکھتا ہے وہ بہتی زلد ایک امیر انسان بننے والا ہوتا ہے اللہ اس کو ڈھیڑ ساری دولت سے نوازنے والا ہوتا ہے دوستو اس سے پہلے والا جو خواب آپ کو بتایا ہے وہ ایک سادہ ہرا درک تھا مگر اب جو آپ کو خواب بتانے والی ہیں یہاں اس سے بھی زیادہ افزل اور برکت والا ہے اگر کوئی سخص یہاں خواب دیکھتا ہے کہ وہ کسی خواب پیڑ کے نیچے کھڑا ہوا ہے اور اس خواب پیڑ کے ہری پتوں کو توڑ رہا ہے تو ایسا خواب اگر کسی کو دیکھ جائی تو ایسے انسان کو بہت زیادہ خوش ہو جانا چاہیے کیونکہ ایسا انسان بھی بہت زلد ایک امیر انسان بننے والا ہوتا ہے اللہ ایسے سخص کو بھی بہت ساری دولت سے نوازنے والا ہوتا ہے اور یہیں بھی یاد رکھیں کہ یہ پہلے والے خواب سے بھی زیادہ بہتر اور افزل ہے کیونکہ اس خواب کے تعبیر بھی اتنی زیادہ اچھی ہے کہ ایسا خواب اگر کسی کو دیکھ جاتا ہے تو اللہ اس کی زندگی اور آخرت دونوں کو سوار دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو توبہ کی توفیق بھی عطا کرتا ہے اور ایسے انسان کی رزق اور کاروبار میں خوب برکت بھی عطا کرتا ہے دوستو اگر کوئی انسان خواب میں خود کو نہاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے یعنی کہ اگر کسی کو ایسا خواب آ جائے کہ اس میں وہ خود کو نہاتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو ایسے انسان کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کے قریب ہو چکا ہے اللہ اس سے خوش ہو چکا ہے اور اللہ اس کو کوئی اچھا مقام عطا کرنے والا ہے کیونکہ دوستو آپ کو معلوم ہے کہ نہانے سے انسان کا جسم پاک اور ساپ ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کے جو گندگی لگی ہوتی ہے جو میل لگا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اسی وجہ سے اس خواب کی تعبیر بھی اتنی زیادہ اچھی ہے کہ ایسا خواب دیکھنے والے انسان کو اللہ توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے اللہ پاک ایسے بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور پھر ایسے بندے کو اللہ خوب عجل سے نوازتا ہے اور ایسے انسان کو اللہ خوب دولت بھی عطا کرتا ہے کیونکہ ایسے انسان کے رزق اور کارووار میں خوب برکت ہونے لگتی ہے نمبر پانچ خواب میں توبہ کرتے ہوئے خود کو دیکھنا دوستو اگر کسی کو اس طرح کا خواب آ جائے کہ وہ خواب میں خود کو توبہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے خود کو اللہ سے دعا کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو ایسے بندے کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بھی اللہ کے بہت قریب ہو چکا ہے اللہ اس کو خوب عجل اور دولت سے نوازنے والا ہے یعنی کہ اگر کوئی انسان خواب میں دیکھ لیتا ہے کہ وہ توبہ کر رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے اور اللہ سے رو رو کر دعا مانگ رہا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ بھی اللہ کے قریب ہونے کی ایک علامت ہے یعنی کہ اللہ ایسے بندے سے بھی بہت خوش ہوتا ہے اور اللہ ایسے بندے کو بھی خوب دولت سے نوازتا ہے یعنی کہ ایسا انسان بھی امیر بننے والا ہوتا ہے تو دوستو یہ پانچ خواب ایسی ہیں جو اگر کسی انسان کو دکھائی دے دیتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی سکس ان پانچ خوابوں کو دیکھ لیتا ہے تو یہاں اس کی خوش قسمتی ہے کیونکہ یہ خواب صرف اسی انسان کو آتی ہیں جو اللہ کے قریب ہوتا ہے جس سے اللہ راجی ہوتا ہے اسی وجہ سے پھر اللہ ایسے انسان کو دھیر ساری دولت اور عجت سے نوازتا ہے اس لئے اگر آپ کو کبھی یہ پانچ خواب دیکھ جائیں تو آپ پھوراں سمجھ جائیں کہ آپ بہت ہی زلد ایک امیر انسان بننے والے ہو کیونکہ ان خوابوں کو دیکھنے کی تعبیر ہی ایسی ہے کہ آپ کے پاس میں بہت سارے پیسے آنے والے ہوتے ہیں اس کے علاوہ دوستو ہم آپ کو ایک بات اور بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کبھی کوئی خواب آئی چاہے وہ خواب اچھا آئی یا بورا آئی چاہے اس خواب کی تعبیر بوری ہو یا اچھی ہو چاہے آپ کو کسی بھی طرح کا خواب کیوں نہ آئی آپ ایک بات کا ہمیشہ دھیان ضرور رکھنا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے وہ خواب بہت اچھا ہے اس کی تعبیر بہت اچھی ہے تو آپ ایسا خواب دیکھنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کریں اور اگر آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ بہت بورا ہے وہ بہت گندہ ہے اور اس کی تعبیر بھی بہت بوری ہے تو آپ ایسا خواب دیکھنے کے بعد میں فوراً استقفار کریں اللہ سے توبہ کریں آپ اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اچھے اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق دی اور ہم سب کو بھی اس طرح کے خواب اپنی زندگی میں ضرور دکھائی آمین اللہم آمین